اسلام علیکم سٹوڈینٹس آج کی اس ویڈیو کے اندر آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ سپیشل امتحان کے حوالے سے ریزلٹ کارڈ جو ہیں وہ آ چکے ہیں آپ کو کس طرح ریزلٹ کارڈ ملیں گے اس بار جو ہے ایک خاص ترتیب رکھی گئی ہے جس کے مطابق آپ کو ریزلٹ کارڈ ملیں گے اور آپ نے اس کا جو ہے خاص طور پر خیال رکھنا ہے تاکہ آپ کا ریزلٹ کارڈ رہ نہ جائے اور آپ کو بعد میں لیٹ فیس کے ساتھ ریزلٹ کارڈ نہ لینا پڑ جائے تو آج کی ویڈیو آپ کے لئے کافی ہیلپ فول ہوگی ریزلٹ کارڈ کے حوالے سے اسے اندر تک دیکھئے گا اور اگر آپ فرس ٹائم اس چینل پر ہیں تو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں تو سٹوڈینٹس آپ کو بتائیں گے کہ سانوی والا تعلیمی بورڈ ملتان کی جانب سے پریس اٹلیس کے بعد نوٹیفکیشن آیا اس میں انہوں نے کہا کہ عوام الناس کی اگاہی کے لیے ان کے داخلہ فارمز پر تحریر کردہ اڈریس پر بزریا ڈاک ارسال کر دیا گئے ہیں لہذا پرائیویٹ امید واران کو ہدایت کی جاتی ہے کہ وہ اپنے متعلقہ ڈاک خانہ سے رابطہ کریں ریزلٹ کارڈ مصول نہ ہونے کی صورت میں دفتر سے رابطہ کر کے پندرہ مارچ دوہزار بائیس تاک ڈپٹری کنٹرولر میٹرک کو تحریری درخواست دے کر بغیر کسی فیز کے ریزلٹ کارڈ حاصل کر سکتے ہیں اور ایک بات اور کہی گئی کہ ادارہ جات کے سربراہان بھی اپنا ریزلٹ کارڈ چیک کر لیں اگر کسی امید واران کا ریزلٹ کارڈ میسنگ ہے تو وہ پندرہ مارچ تک درخواست دے کر اپنے ادارہ کے ریگولر امید واران کے ریزلٹ کارڈ بغیر فیز کے حاصل کر سکتے ہیں اس کے بعد ریزلٹ کارڈ کے حصول کے سلسلے میں آپ کو فیز دینا پڑ سکتی ہے اور آپ دفتر سے یہ سہولت حاصل کر پائیں گے لیکن ساتھ آپ کو فیز جمع کروانا پڑ جائے گی تو اس لئے پندرہ مارچ سے پہلے پہلے اپنے ریزلٹ کارڈ جو ہیں اپنے ڈاکھ خانے سے جا کے آپ خاص طور پر جو پرائیویٹ امید واران ہیں وہ ریزلٹ کارڈ ڈاکھ خانے سے جا کر محصول کر لیں اور باقی جو ریگولر سٹوڈنٹس ہیں وہ اپنے سکول کالجس سے جا کر ریزلٹ کارڈ اپنے حاصل کر سکتے ہیں آج کی شورٹ سی ویڈیو تھی جس میں میں نے آپ کو ریزلٹ کارڈ کے بارے میں بتایا اس طرح کی اپ ڈیٹس آپ کے لئے جاتے رہیں گے ہمارے چینل سے جڑے رہیے گا اپنا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ